السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ سورت جو ہے سور ملک ہے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے سورت کو مکی کہا جاپا ہے یعنی جو سورت مکہ میں نازل ہوئی مکہ کی زندگی میں تو ان سورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور جو مدینہ منورہ کی زندگی میں نازل ہوئی ہیں وہ مدینی کہا جاتا ہے یعنی آپ علیہ السلام نبوت کے بعد 23 سال کی آپ کی زندگی دنیا میں ہے پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے جس میں سے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں تو مکی کی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں مدینی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئی اس کو مدینی کہتے ہیں تو اس سورت کا نام سور ملک ہے اور ملک کہتے ہیں بادشاہت کو اور جو ہے اور اسی طریقے سے تمام تر بادشاہت تو اس کا نام جو ہے سور ملک رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں اللہ کی فدرت کو بیان کیا گیا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کے اصل مقصد کو بیان فرما کہ انسان جیس مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے وہ مقصد کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کا منظر بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اور پھر جو ہے یعنی اللہ تعالی نے جزا اور سزا کے بارے میں بھی بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑے گا تو یہ سورت جو ہے اس کی بخشش کرائی گی اور یہاں تک کہ اس کی شفارش کرائی اور فرمایا یہ سورت جو ہے اس کی مقفرت کا ذریعہ بھی بھی جو اس کی سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا معمول بنا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے سونے سے پہلے اگر سور ملک پڑتا ہے تو عذابِ قبر کے یعنی قبر کے عذاب سے اس کو نجات دی جائے اس کو پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور آپ علیہ السلام کے زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد سے سفر ہو یا حضر ہو آپ علیہ السلام نے کبھی سونے سے پہلے اس سورت کو جو ہے اس سورت کا معمول بنایا کبھی آپ سے ناغہ نہیں ہو یہ فضیلتیں ہیں آپ نے فرمایا میری امت پہ اس سورت کو یاد کرنے کا معمول ہونا چاہیے یہ یاد ہونا چاہیے یہ سورت اتنی بڑی سورت اتنی بڑی چھوٹی سورت ہے اتنی بڑی فضیلت اس سورت میں کیونکہ اللہ کی خدرت کو بیان کیا گیا تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہا تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شہین تبھی بارک یوبارک برکت برکت کہتے ہیں کہ بارک اللہ کہتے ہیں نا ہاں کہ اللہ تمہیں برکت دے تو یہاں ہے بابرکت بابرکت ہے وہ تبارک اللہ جس نے یعنی بیدیہ الملک جس کے ہاتھ میں تمام تر بابرکت والا ہے یعنی برکت والا ہے بہت برکت والا ہے جس کے عفضے میں ساری بابرکت ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے سوچنے کی کہ جب دنیا والوں کے سامنے ملک آ جاتا ہے مال آ جاتا ہے تو وہ عملا اپنے آپ کو تمام تر طاقتیں اپنے قبضے میں جو دنیا اللہ نے دے رکھی ہے اس کو جو ہے اس سے بڑھ کر سمجھتا یہاں تک کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو خدای کا بھی دعویٰ کر دیا تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام تر بادشاہت ہیں تمام تر بادشاہت ہیں یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یعنی یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو جو ہے یہ جو ہے کاروبار کا بادشاہ ہے کاروبار کا دیوتا ہے اور یہ جو ہے نولیج کا اور علم کا لوگوں نے الگ الگ مد بنا رکھیں یہ ایکنومیکل پرابلم کو سالف کرنے کا دیوتا ہے کسی طریقے سے یہ بیماری سے بچانے کا دیوتا ہے دنیا والوں نے اس کو بنایا تو مکہ مکرمہ میں بھی کفار اسلام سے پہلے الگ الگ لوگوں نے خدا بنا رکھے تھے یہ بارش کا دیوتا ہے یہ بارش کا بدھ ہے یہ ہواوں کا بدھ ہے اس کی کارڈ کی کہ دبا برکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام درب آش شاہد ہیں وہ ہوا علا کل شئی قدیب ساری چیز کو نفی کرتے ہو فرمایا اس کے پاس ساری قدرت اس کے قبضے میں ہے ہر چیز جو ہے اس کے قبضے میں ہے وہ علا قدیب ہر چیز پر خادر ہے معلوم یہ ہوا ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ایک پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے تو اللہ ہر چیز پر خادر ہے یعنی ہر چیز کی قدرت اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ایک چیز کے اندر تغیر نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے بتا ہے اس چیز کو آگے فرما اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہو الحسیز الگفر اب مقصد کی طرف بتا رہے ہے کہ جو یعنی جس نے جو پیدا کرتا ہے زندگی اور موت کو جو خالق ہے کس کا زندگی کا بھی خالق ہے موت کا بھی خالق ہے یعنی یہ نہیں کہ موت دینے والا تو کوئی اور ہے کسی اور کے قبضے میں ہے موت کا دیسٹر یعنی موت کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے اللذی خلق الموت والحیات کہ اس نے یعنی موت کو بھی اور زندگی کو بھی اس کا بھی وہی خالق ہے آگے فرمایا لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعْمَلًا کہ تاکہ وہ آزمائیں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اس نے عمل کون کرتا یہ سب سے بڑی چیز ہے یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تم میں سے زیادہ سے زیادہ کون عمل کرتا ہے یہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرما اَحْسَنُ اَيُّكُمْ اَكْسَرُ وَعْمَلًا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہا ایک آدمی جو ہے پورے دن میں سو رکات نفل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بلکل سنت اور استخداب کی ریایت کرتے ہوئے دس رکات یا بیس رکات یا پندرہ رکات یہ دو رکات بڑھ رہا ہے لیکن سنت اور استخداب کی ریایت کرتے ہوئے بلکل سکون اور اتمنان کے ساتھ اللہ رب علیہ صد کو کون سا عمل پسند ہے جس عمل کے اندر حسن پایا جائے وہ نے عمل کو اللہ پسند نہیں تو اللہ کہتے بھئے تم میں سے زیادہ کون عمل کرتا ہے ہم دیکھ نا چاہتے لیکن ہم آسمان چاہتے ہیں تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے ایک آدمی کہتا بھائی میں تو سنت اور نفیل کچھ نہیں چھوٹتی میری لیکن کیا ہے وہ جندی جندی تو اللہ کے عمل کون سا مقصود ہے اور اللہ کے عمل مقبول ہے جس عمل کے اندر حسن پائی جائے کیا پائی جائے حسن بھی پائی جائے کیوں کی کل قیامت کے دن اللہ جو ہے عمل گنے نہیں جائیں گے تولے جائیں جائیں ترازو میں تولا جائے گا عمال تو لے جائیں گے تو عمال تو لے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے کل جو ترازو لگے گا میزان جو لگے گی اس کے عمال کا کیا ہوگا وزن ہوگا کیا ہوگا گنے نہیں نہیں ہوں گے تو لے جائیں گے کس کے عمل میں کتنا وزن ہے اس لئے اللہ نے کہا نا کہ اگر ساری زندگی کا ایک بھی سجدہ اگر اس مطابق ہو جائے تو سارا بیڑا پا ہے یعنی اللہ کی رضا کی طرح اللہ جس سے راضی ہو جائے ایسا سجدہ پوری زندگی میں ایک بھی ہو جائے اس صدقیت کے توفل میں ساری نمازیں اللہ قبول کر دیں ایسا تو اس لیے کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عمل کے اندر حسن کیسے بیدا ہوگا عمل تو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں لیکن ہمیں کیسے معمول معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا تو اللہ رب العزت نے یہ پیمانہ رکھا ہے عمل کی مقبولیت کے لیے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے عمل کے اندر حسن پایا جانا ضروری ہے کیا پایا جانا اگر عمل کے اندر حسن نہیں پایا جاتا تو عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اللہ کی نگاہ میں مردود ہو جائے کیا ہو جائے مقبول ہو جائے گا مردود ہو جائے گا اور عمل اگر اللہ کی نگاہ میں اگر عمل کے اندر حسن پایا جائے تو عمل انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہو جائے گا مقبول ہو جائے گا اللہ کے نگا میں قبول ہو جائے اب کچھ خاص بات بتائیں گے عمل کی قبولیت کے لیے حسن عمل کے اندر حسن پائے جانا ضروری ہے عمل کے اندر حسن کیسے پیدا ہوگا تو علماء نے تین شرطیں لکھی ہیں عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے کسی لیے عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے علماء نے لکھی ہے تین شرطیں کہ ان تین شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو عمل مقبول ہے اور اگر یہ تین شرطوں میں کوئی ایک بھی عمل چھوڑ گیا تو عمل اللہ کے نگا میں مقبول نہیں ہے مردود ہے مقبول ہے سب سے پہلی شرط کہ ہم اس عمل کے اندر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس عمل کے اندر اطاعت اے رسول اور خشیتِ الٰہی یہ سب سے پہلی شرط ہے عمل کی مقبولیت کے لیے عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے سمجھ بھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف یہ سب سے پہلی شرط ہے اطاعتِ رسول اور خشیتِ الٰہی یعنی اللہ کا ڈب اگر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے اطاعتِ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آتی اللہ و آتی رسول اللہ علیہ مرعی جہاں تم اللہ کی دات کرو رسول کی دات کرو و لیلہ معی اس کے پاس صحابہ کہ اقتدعی تم اقتدعی تم تم ان کی اقتدا کروگی تو ہدایت پا جاؤگی اگر وہ عمل اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے صحابہ کے زمانے میں اگر نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ عمل کیا ہوگا اللہ کی نم Rescue میں اگر وہ کتنا بھی جو ہے دین سمجھ کر کر لے مقبول نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا سب سے بڑی بات اب ساری بدعات شرکیات کفریات رسوم ریواج ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پائی جاتی تھی صحابہ کی زندگی میں تھی یا نہیں تھی سب سے پہلی شرف اور اس شرف کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کیونکہ ایمان اسی کا نام علیمات بین الخوفی والرجا ایمان امید کے درمیان کا رام ہے تو سب سے پہلی شرف کیا ہے اطاعت رسول اور فرشید الائی ہم اس عمل کے اندر دیکھیں گے کہ وہ عمل اللہ کے لگا میں اگر قبول ہے تو عمل کے اندر دیکھیں گے کہ وہ عمل اس عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا نہیں ہے اس لئے معلوم کریں گے معلوم نہیں ہے تو بھئی ہم شادی کریں تو کیسے کریں ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہو گیا جنازہ رکھا ہو ہے بتائیں ہم اس عمل کو کیسے کریں یہ بڑی چیز ہے لوگ جو ہیں دنیا کے دیکھا دیکھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں معلوم ہوتا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت ہے نہیں ہے ابھی دو دن پہلے جو ہے کیا قرآن مچا پوری دہلی میں اور پورے اندرستان میں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں سب چیزیں پائی جاتی تھی روزنگا اور جو ہے اچھلنا اور جنوز کا نکالنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ولادت کے یعنی یومِ ولادت کی خوشی میں ناچنا اور جو ہے ان کے لئے جھنڈے لہرانا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا اس لئے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بدتی کی توبہ بھی خبول نہیں ہوگی حضرت موانا یوسف برمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدتی کی توبہ خبول نہیں ہوگی کیوں کہہ رہے کیونکہ وہ اس کام کو دین سمجھ کر کر رہا ہے تو توبہ کیسے توفیق تو توبہ کیسے ہوگی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی کہ اس کام کو کیا سمجھ کر کر رہا ہے دین سمجھ کر کر رہا ہے جو کام کو دین سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کی توبہ خیلی ہو جائے گی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی ودت اتنا بڑا قدا ہے ہاں ہم نے ایک بات اور بتائی تھی کہ ودت کہتے کسے ہیں احداس کہتے ودت کو نئی چیز پیدا کرنا دین میں کوئی چیز نئی پیدا کرنا یہ ودت ہے دین کے لئے کوئی چیز نئی پیدا کرنا یہ ودت نہیں ہے سمجھنا پڑے گا دین کے لیے اور دین میں احداث ست دین بدت ہے احداث لد دین بدت نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں پنگے نہیں ہوا کرتے تھے کوئی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو پنگے بھی نہیں تھے بھائی تو پنگے کیوں لگا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نہیں تھا آپ ایسی کو لگا رہے ہو آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو آپ کیوں کر رہے ہو میٹ نہیں تھی موٹے 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 کھالی نے ایسی نہیں تھی یہ ساری چیزیں نماز کے لیے ہیں نماز میں نہیں ہے تو جو چیز جو چیز دین کے لیے فائٹے مند ہے وہ بیدت نہیں ہے اور جو دین میں جس چیز کو نئی چیز پیدا کر دی جائے وہ بیدت ہے نماز میں کسی نگرکات اور پڑھا دی نماز میں کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا اللہ کے رسول کی ولادت میں یا وفات میں لوگوں نے ڈھولتا شروع کر دیئے یہ تو پائی نہیں جاتی نا یہ دین میں کیا چیز کر رہا ہے اہداس کر رہا ہے دین میں نئی چیز پیدا کر رہا ہے دین کے لیے کسی چیز کو کرنا یہ کیا ہے یہ بیدت نہیں ہے آئی بات سمجھ میں آگئے کلیر ہو گیا اب جو ہے سب سے پہلی شرط کیا بتائی حسن عمل کے لیے سب سے پہلی شرط اطاعت رسول اور خشے دلائی دوسری شرط علماء نے لکھی ہے دوسری شرط ہے حفاظت عمل عمل کی حفاظت عمل بہت انسان کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں لیکن حفاظت نہیں ہو پاتی عمل کی عمل کی حفاظت نہیں ہو پاتی عمل کی حفاظت کے لیے بھی علماء نے کچھ خاص شرطیں لکھی ہیں سب سے پہلی چیز عمل کرنے کے بعد عمل کی مقبوضیت کے لیے کبر اللہ کو پسند نہیں ہے کبر اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں ہم حاجی ہیں ہمیں حاجی کو ہم حاج کر کے آیا ہے تمہاری کیا وقت ہے اللہ کو قبر پسند نہیں ہے یہ کوئی بھی عمل آدمی کر کے اس کو قبر کر رہا ہے دوسری علماء نے لکھی ہے کہ عمل کی مقبوضیت کے لیے حسن عمل سے محرومی کے لیے دوسرا تحقیر ہکارت اپنے سے کسی کو چھوٹا سمجھنا یہ سب سے بڑی چیز سب سے انسان کے عمل یعنی حفاظت نہیں ہو پاتی اس عمل کی اس عمل نے بڑی مشکل سے عمل کیا تھا لیکن حفاظت نہیں ہوئی کیوں قبر کر لیا یا تو تحقیر کر لی ہکارت اپنے سے چھوٹا سمجھا اپنے سے چھوٹا ایک جو ہے کالے سے ایک شخص جو ہے نیچے زمین پر پڑا ہوا ہے صحابی سا ایک صحابی جاری صحابیوں کی جمع جاری ہے آپ علیہ السلام ساتھ میں کہیں دیکھو کتنا شخص کالا ہے کتنا گندہ ہے پتلا ہے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کی دانت کتنے اچھے ہیں تحقیر نہ ہو کہ فلا شخص ایسا ہے فلا شخص ایسا ہے آپ نے فرمایا اپنی زوجہ سے تم نے یہ کون سی بات کہہ دی اگر جو ہے اس بات کو اگر جو ہے پانی میں ملا دیا جائے تو پانی کھارا ہو جائے اگر ہوا میں ملا دیا جائے ہوا جو ہے یعنی بدبودار ہو جائے تحقیر نہ ہو کسی کی چھوٹا نہ سمجھا جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں یہ نہ سمجھا پتہ نہیں اللہ کو اس کا کون سی عمل پسند آ جائے اور اس کے کون سی عمل پر فکڑ ہو جائے اس لئے ہکارت نہیں آنی چاہیے عمل کرنے کے بعد کہ یہ تو جو ہے میں اسے رات کو اٹھتا بھی ہوں اب تجھے معلوم ہے رات کو اٹھ کر کتنی محنت کر رہی پڑتی ہے تو ہکارت نہیں آنی چاہیے تحقیر نہ ہو تیسری چیز اخلاص ہو کیا ہو اخلاص ہو عمل کے اندر اخلاص ہو اللہیت ہو اللہ کے لئے ہو کسی کو دکھانی کے لئے نہ ہو سمجھ مائی؟ اخلاص ہو اس عمل کے لئے اس اخلاص ہو عمل کی حفاظت ہوگی کس کسی چیز سے تکبر نہ ہو تحقیر نہ ہو اور اخلاص ہو یہ دو شرطیں ہو گئی سب سے پہلی شرط عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دوسری کیا ہے پہلے ہی پہلے ہی اس میں اللہ کا خوف اور دوسری شرط کیا ہے عمل کی حفاظت عمل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کبر نہ ہو تکبر نہ ہو کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے حکارت نہ ہو اور اخلاص ہو اللہ کے لئے ہو اللہ کے لئے ہو اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لئے کسی عمل کو کرنا ہے نا؟ اخلاص کی ضد ہے کیا ہے؟ دکھاوا اخلاص کی ضد کیا ہے؟ دکھاوا تو کسی کو دکھانے کے لئے عمل کرنا حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ اللہ والے ان کا قول اکثر لوگ نکل کرتے ہیں حضرت بھی نکل کرتے ہیں کہ دکھانے کے لئے عمل کرنا یہ ریا نہیں ہے اس کے لئے عمل کرنا یہ ریا ہے سمجھنا مڑھے گا اس چیز کو اس کے لئے عمل کرنا کہ ہاں بھئی اب وہ دیکھ رہے ہیں صحیح سے روپو کرلو موہر صاحب دیکھ رہے ہیں تھوڑا روپو اچھا سا کر دیں عمل اس کے لئے کرے گا تو کیا ہوگا تو یہ ریا ہے اب سنی اس کی مثال سے بات واضح ہوگی حضرت یعنی جو ہے حضرت علی رضی اللہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے کوپا والے ہمیں وضوح کا طریقہ بتا دیجئے ہم وضوح سکھنا چاہتے ہیں دیگ کی بنیابی کی آپ نے یہ نکا کہ جو ہے پیشانی کے بالوں سے نیچے تھوڑی کے نیچے دیکھ ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورے چہرے دونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا چوتھائی سار کا مسا کرنا اور پیروں کو ٹکنوں سمیت دونا آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا ایک لوٹا پانی لے کر آؤ اور اوچائی پر بیٹھ گئے اور وضوح کر کے دکھا دیا دکھا ان کے لئے کرنا ہے نا ان کو لباس اور ہماری نمازیں ایسی ہوں گی کہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر لو ایسی نماز پڑھیں گے ہاں بھی ایسی نماز پڑھو جیسے یہ پڑھتا ہے جیسے یہ اس کا لباس ہے ہمارا بھی لباس ایسا ہونا چاہیے جیسے اس کے بولچال ہے جیسے اس کا لیندین ہے جیسے اس کے اخلاق ہیں جیسے اس کے معاشرت میں ان کا لیندین ہے ایسے ہم بھی کریں گے تو کس کے لیے کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن دکھا رہا ہے تاکہ جو ہے یہ سنت ہے ایسا سنت پڑی جاتی ہے ایسا جو ہے عمل کرنا چاہیے ایسی جو ہے لباس ہونا چاہیے ایسی ہماری بولچال ہونا چاہیے ایسے ہمارا لیندین ہونا چاہیے یہ اسلام ہے سمجھ مہین بات تو تیسری شرط ہے دوام عمل کیا ہے دوام عمل یعنی عمل کے اندر استمرار پایا جائے عمل کے اندر frequently عمل کے اندر جو ہے استمرار پایا جائے وہ عمل ہمیشہ ہمیشہ ہو اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو عمل regular ہو اگرچہ تھوڑا ہو تو ہم عمل کریں گے روزانہ اگرچہ تھوڑا ہو یہ نہیں کہ ایک دن تو کھو نمازیں پڑھ لی دوسرے دن جو ہے شب برات کا دیر آیا اور رات بھر نفلیں پڑی اور یہ پڑی اور دوسرے دن ساری نمازیں آیا تو اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو روزانہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو آئی بات سمجھ نہیں تو یہ ہے تو یہ ہے حسن عمل اگر یہ تین شرطیں ہمارے عمل میں پائی جا رہی ہیں عمل اللہ کے نگاہ میں مقبول ہوگا ترمومیٹر ہے انسان آزمانا چاہے آزمانے کہ جو ہے عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا ورنہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہو جائے گا مردود ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہوہ وہوالعزیز الغفور اور وہ بہت زیادہ سبردست مغفرت کرنے والا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آگے آئے گی الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدیس سبحان اللہ و بحمدیس